گلام ہے گلام ہے گلام ہے گلام یہ رسول میں گستاک نبی کی ایک صدا موڈی سرکار پہ لانت کنری بھارتی جنتہ پارٹی کی خاتون رہنما ملعونا نوپور شرمہ کی جانب سے شانی رسالت میں گستاکی کا ارتکاب کرنے کے خلاف عالمی مجلس توفظ ختم نبوت اہل سنت والجماعت جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ نون پی 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 جماعت اہل سنت خلیلی جماعت و دیگر جماعتوں کی جانب سے کنری کے بخاری چوک پر شدید احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے مختلف ناروں پر مشتل پلے گارڈ اٹھا رکھے تھے جس پر درج تھا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ موڈی پر لانت بے شمار شہر کی تمام مساجد میں نماز جمعہ کے خطبات میں بھارت کے خلاف قراردادے بھی پاس کی گئیں مظاہرے سے مولانا عبدالوائی چانڈیو مولانا محمد سرور بھٹی مولانا ولی محمد چانڈیو مولانا محمد امجد حاجی شکیل احمد باجوا خلیل احمد کھوکر انجینئر عبدالمنب خان و دیگر نے اپنے خطاب میں حضور پاک کی شان میں غستاخی کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی موڈی حکومت مسلمانوں کے جذبات سے کھیل کر خطے میں حالات خراب کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر بھارت ٹوٹا تو ہندووں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا بھارت ایسی حرکتوں سے باز آئے اور ملونہ نوپور شرمہ کے خلاف فوری کاروائی کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے یا پھر اس کو پاکستان کے حوالے کرے انہوں نے اس ناپاک حرکت کو بدترین دہشتگردی اور انتہا پسندی قرار دیا اور کہا کہ اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا بھارت کی اس جرت پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں شدید غبوں غصہ پایا جاتا ہے وقت آ چکا ہے کہ امت مسلمہ بھارت کو مو توڑ جواب دے امت مسلمہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت مسلمہ کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے بھارت کا تجارتی اور سماجی بائیکارٹ کریں اور اگر اب بھی امت مسلمہ کے حکمرانوں نے شانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفظ نہ کیا تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا اور ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی سب سے زیادہ محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کی زیادہ محبت نہیں وہ ایمان کے قابل ہی نہیں ارے دوستو زندگی کیا زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے ختم ہو جائے گی لیکن آدمی کتنی نیکیاں کرے کتنے بڑے سواب کتنے حج کتنے عمرے کتنے سب کچھ کرے لیکن اگر اس کے دل کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں مودی گورنمنٹ پر لانت جالتے ہیں بے شمار اور جس عورت نے عورت ہونے کا ناجائز فیدہ اٹھایا ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کی گستخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم اس کی پرزور مضامت کرتے ہیں اور انڈیا گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس عورت کو ہمارے پاکستانی کو حوالے کیا جائے جس کو سخت سے سخت ہم سزا دی جائے اور یقیناً اس نے عورت ہونے کا ناجائز فیدہ اٹھایا اس عورت ہونے پر ہم اس پر لانت جالتے ہیں بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی شان میں گستاخی کہی انہم تے لانت کروں تھا لانت کی لفظی معنی چاہے ہوا عبادہم من الرحمت مجھا عدیز و دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت لا ایمان لے ملہ محبت لہو انہم مانوں جو ایمان مکمل لہے جنجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محبت لا ایمان مستاخی کی ہے اس کے انڈیا کے عورت نے یہ ایک بہت بڑے شرم کی بات ہے یہ پوری دنیا کا جو ہے وہ ابھی ضمیر سو رہا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کا فیلر فور نوٹس لے اگر یہی حال رہا تو یہ انڈیا میں جو اقلیت ہیں یہ تو محفوظ نہیں ہیں پہلے بھی مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور وہاں پر عیسائیوں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے انڈیا جو ہے کہ وہ مذہبی پسندی کی طرف جا رہا ہے اور یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بہت برا ہو رہا ہے یہ جو ملونہ نے انڈیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی ہے ہم اس کی پرگزول مضامت کرتے ہیں اور یہ امت مسلمان کسی شکل میں بھی اپنے نبی کی شان میں گستاکی برداشت نہیں کر سکتی اس لئے ہم سراپہ اتجاج ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انڈیا مسلوات کا نہ صرف بائیکارٹ کرے بلکہ سفارتی بائیکارٹ بھی کرے تعلقات کو ختم کرے اور انڈیا کے سفارتکار کو ملک بدر کرے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاکی کی ہے ہم بہی سیعت امتی ہونے کے ناتے اور پاکستان کے رہائے ہونے کے ناتے ہم پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا سے فیل فور اپنے سفیروں کو وابس بلائے جائے اور انڈیا سے بھارت سے اپنے سفیروں کو وابس پس بلائے جائے پاکستان کے صدر سے لے کر وزیراعظم وزیراعظم سے لے کر چیف آرمی شٹاف اسپیشمنٹ کی اداروں سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ فیل فور تعلقات ختم کیا جائیں نبی کرسل کے صدقے اور مسلمانوں کے جذبے کو مزید نہ چھیڑا جائیں